نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معاذد سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر بستر کو بچھونے کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے اس جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ بستر کا مالک بنا اور بستر پر بیٹھا اور سردی کا موسم ہو سردی کے موسم میں اس کو یہ خواب آئے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عزت اور بلندی اور رفعت ملے گی اس کی عزت بڑے گی اس کا شان اور اس کا رتبہ عالی ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ بچھونے اور بستر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زمین خریدے گا کوئی زمین خریدے گا مکان کے لیے یا زری زمین خریدے گا اسی طرح اگر کس آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے لئے بستر بچھایا گیا لگایا گیا کہ کوئی اور اس کے لئے بستر لگا رہا ہے بچھو نہ بچھا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی یہ دنیا ہیں اس کو اس کی دنیا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو بستر لگا کے دے رہے تو اس کی دنیا بنائی جا رہی ہے یا اس کی دنیا بنے گی یا اسی طرح اس کو حکومت سلطنت کوئی وزارت ملے گی دنیا لپیٹ دی جائے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر جدید ہے نیا ہے خوبصورت بھی ہے کشادہ بھی ہے مضبوط بھی ہے اور بڑا چمکدار ہے نرم و ملائم ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دنیا بہت وسیع ہوگی اس کو خوب دنیا ملے گی اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی اور اس کو ترہ ترہ کی نعمتیں زندگی میں میسر آتی رہیں گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر کہیں بچھایا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں میں بچھایا جا رہا ہے جو انجان ہیں ان کو یہ جانتا نہیں ہے جان پہچان والے لوگوں میں نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا ملے گی لیکن سفر کرے گا تو ملے گی یعنی مال و دولت اس کو کسی ایسی جگہ سے ملے گا جو اس کے وطن سے دور ہوگا انجان لوگوں میں جا کر روزی کمائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی خاص قوم میں اس کا بستر بچھایا گیا کسی خاص گاؤں میں اس کا بستر بچھایا گیا تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اس کو کوئی ایسی نعمت ملے گی جس نعمت کے اندر یہ اس قوم یا اس گاؤں والے کے ساتھ شریک ہوگا یا وہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر بہت نرم ہے اور پرانا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کو دنیا تو ملے گی لیکن عمر اس کی بہت تھوڑی ہوگی اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر اس کے کندے پر رکھا ہوا ہے وہ اپنے کندے پر بستر رکھے اٹھائے جا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرح منتقل ہوگا ٹرانسفر ہوگا یا وہ جگہ تبدیل کرے گا یا اسی طرح اگر یہی خواب کوئی آدمی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جائے گا کسی بھی سسلے میں جائے گا یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پہروکار بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح اس خواب کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اوپر بہت ساری ذمہ دارییں ہیں اس پر بہت سے لوگوں کا بوجھ ہے اسی طرح خواب کے اندر لپٹا ہوا بستر دیکھنا کہ وہ اس طرح لپٹا ہوا ہے کہ کبھی وہ بچھایا نہیں گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دنیا بہت تھوڑی ملے گی یا دنیا اس کی تنگ ہو جائے گی اس کے معیشت کی تنگی کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں بستر دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حکمرانوں کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ وزیروں افسروں کے ساتھ یہ کہ اگر وہ کوئی حاکم رئیس بادشاہ ہے تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا تاتل کا شکار ہوگا یا اس کا سفر تنگ ہوگا سفر میں اس کو کوئی نہ کوئی تنگی پیش آ سکتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے اس سے اس کا بستر چھین لیا یا اس کا بستر جل گیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب مر جائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے بستر کو بہت نرم محسوس کرے تو یہ اس کے بیمار ہونے کی بھی نشانی اور اس کے عمر کے ختم ہونے کی بھی نشانی اسی طرح اگر کسی خواب میں اپنے بستر کو پھٹا پرانا دیکھے تو یہ غم کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا ہونے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کو خواب میں اپنا بستر دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو پاک بات صاف سترہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں بستر دیکھے تو اس کے ایک تعبیر عورت سے بھی دی جاتی ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہوگی شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے بستر جیسی ہوگی جیسے بستر کو اچھا اور برا دیکھے خواب میں تو ایسی ہو اس کی بیوی بھی اچھا اور بری ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بستر کو بستر سے بدلا ہے ایک دے کر دوسرا لیا ہے یا ایک بستر سے اٹھ کے دوسرے بستر پہ چلا گیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ایک عورت سے دوسری عورت کے پاس جائے گا یعنی ایک بیوی کو طلاق دے گا دوسری سے شادی کرے گا اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے بستر کو بیچ دیا یا اپنے بستر کو خود لپیٹ لیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اس کی بیوی غیب ہو جائے گی اس سے جدا ہو جائے گا یا ان دون میں سے کوئی مر جائے گا اسی طرح اگر کو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے بستر کو اٹھا کے گھر سے بار پھینکا پھر اس کو واپس لے آیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا پھر رجوع کر لے گا یا طلاق دے گا دوبارہ نکاح کرے گا یا طلاق دے کر گھر میں رکھے رہے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ ایک سے زیاد بستر لگا کر اس پر سویا لیٹا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے بستر وہ دیکھے گا اتنی ہی عورتوں سے وہ شادی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا بستر کسی گڑے کے اندر گرہ ہوا ہے اور اس کو وہاں سے وہ نکال نہیں پا رہا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کی بیوی بیمار ہوگی اور وہ اس کو غم لائک ہوگا جس سے وہ نجات نہیں پاسکے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو نرم بستر پر سویا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کہ یہ سال مبارک ہوگا اور اگر پشم کے بستر پر اپنے آپ کو سویا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی مالدار ہوگی اسی طرح آگر کو خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس ریشم کا بستر تھا اس نے اس کو اٹھا کے اس کے جگہ سوتی ریشم سوتی بستر ریشم بستر کی وجہ سوتی بستر لے کر آیا بدل دیا اس نے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بری عورت چھوڑے گا پھر کسی نیک عورت سے نکا کرے گا اسی طرح آگر کو آگر کو آگر کو خواب میں دیکھے کہ اس کے بستر پر کسی چوہے نے سراخ کر دی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی کسی بدکار کے ساتھ تعلق جوڑے گی اور یہ اس پر دیوس بنا رہے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا بستر ہوا سے زمین پر آ کے گرا تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہوگی پھر شفاہ بھی پائے گی اسی طرح اگر کوئی خواب میں اپنے بستر کو سر سبز دیکھے سبز رنگ کا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی بیوی پارسہ پریزگار دیندار عورت ہوگی اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا بستر سرخ رنگ کا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی بد اخلاق ہوگی اس کی طبیعت کے موافق مزاج کے موافق نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا بستر نیا تھا پرانا ہو گیا تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ اس کے عورت بد اخلاق ہو جائے گی اور اگر دیکھے پرانا تھا اب نیا ہو گیا تو اس کے عورت نیک اخلاق ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بستر پر سویا ہوا ہے اور بستر زمین پر نہیں لگا ہوا بلکہ ہوا کے اندر مولک ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کی وجہ سے عزت اور رتبہ پائے گا